حضرت ایک بڑا خطردہ کروئیہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے جو کوئی گناہ کرے جا رہا ہے اور اس کی نوست سے اس کو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس نقصان کو اس گناہ کی طرف نہیں منصوب کرتا ہے بلکہ ہی کہتا ہے کہ میری بیڈ پیننگ ہو گئی تھی میں نے غلط جگہ انویس کر دیا تھا اس وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کو جب نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیڈ انویسمنٹ تھی یا غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے اور وہ سود کو کی طرف منصوب نہیں کرتا ہے یعنی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو حضرت یہ جو رویہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس پہ آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو مریض جب تک اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا تو وہ علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جیسے جسمانی مریض کہا کہ نہیں نہیں وہ بھئی آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں آپ کو بیجا نید آ رہی ہے کیا بات آپ کو کم نظر آ رہے ہیں کوئی پرابلو نہیں 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 کہتا بیسی اب میں نید پوری نہیں ہوئی یار بھئی میں کھانا نہیں کھایا یار وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہی تو در متوجہ کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے ندیجہ کیا ہوگا بالکل جب ایکسٹریم پہ چلی جائے گی چیز اور ڈاکٹر جی پاہ پہنچے ڈاکٹر کہتے ہیں تو لا علاج ہو گیا تو جب جسمانی معاملے میں کانشیس رہتا ہے معمولی سے تھکاور فیل کرتا ہے معمولی سے ایسے سیمٹرم دیکھتا ہے فورا ڈاکٹر پہ دورتا ہے کہ یار مجھے یہ ہو رہا ہے تو وہ کب ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے آپ یہ دوا کھئیے آپ کو یہ پرابلوم ہونے کا خطرہ ہے آپ کے شگر بورڈر پہ ہے تو آدمی بس آدمی کو وہی رویہ روح کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ بھئی جب روحانی گناہوں میں کسی گناہ میں آپ مبتلا ہیں اور وہ ڈیفنیٹ ایک گناہ ہے سوت کا گناہ گناہ ہے بالکل شریعت اور عقل کی روشنی میں تو اب جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو عقل مند یہ تو فورا اپنے وہ اس کو گناہ کی طرح منصوب کرے یا اگر نہیں خود سمیم میں آ رہی تو جیسے جسمانی طبیب یعنی ڈاکٹرز کے پر جا کے انیلائز کراتا ہے اپنے تشریف کراتا ہے ایسے مشایق سلسلہ کے پاس جائے اور کہہ کہ جی مجھے یہ نقصان ہو رہا حالانکہ میں نے تو یہ ساری انویسمنٹ کی ہے تو وہ بتایا کہ نہیں تم تو سوت کا جی کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو اور تمہیں اس لیے نقصان ہو رہا ہے اب یہ کہہ نہیں جی فلان سوت کا کام کرو اس کو تو کچھ نہیں ہوا فلان سوت کا کام کرو اس کو کچھ نہیں ہوا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر ایک ڈیابیٹی کے مریض کو ڈاکٹر کہے جی آپ میٹھا نہ کھائیں کہ کیا بات کر رہے ہیں جی فلان تو میٹھا کھا رہا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو میٹھا بھر بھر کے کھاتا ہے بھئی اس کی جینز الگ ہیں بھئی اس کے معاملے الگ ہیں لہذا وہ میٹھا کھا رہا اس کو شکر نہیں ہے آپ کو منہ ہوگی بھی اور جی آپ بلیڈ پر سے آپ نمک نہ کھائیں کیا بات کر رہے ہیں فلان آج بھی تو نمک کھاتا ہے نمک کے بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے تو یہ آپ جیسے جسمانی معاملے میں آپ یہ حوالہ نہیں دے سکتے اسی طرح روحانی معاملے بھی حوالہ نہیں دے سکتے کہ یہ کیا بات کریں فلان تو سود کا کام کر رہا ہے وہ تو میلینر ہو گیا اور میں وہیں کہ وہیں نہیں آپ کے روحانی چیز اللہ کے ساتھ معاملے ریفرنٹ ہیں وہ اس کا معاملہ وہ جانے آپ اپنی فکر کریں لہذا بلکل اس کو پہلے گناہ کی طرح منصوب کرنا چاہیے کہ ہر سود کا گناہ جیسے اس کی وجہ سے نوست پڑھ رہی ہے اور مجھے ترقی نہیں ہو رہی اور مسلمان ہیں تو وہ سود سے توبہ کرے اور پھر وہ حلال راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اور مجھے کی بات ایسا آدمی جو سود یا گناہ کا راستہ اختیار کرتا اور اس میں وہ ہرڈلز آتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتا اس کو سمجھنے چاہیے اللہ کی رامت اس کے ساتھ ہے کہ اللہ اگر اس کو اس پر گوترو کر دے تو وہ تو غافل ہو جائے گا وہ تو اس میں بیتر جلے جائے گا یہ ہرڈلز جو آ رہے ہیں وہ اس کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں یار کیوں آ رہے ہیں تو ریتیہ کیا اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ کہا کہ یار لگتا ہے یار اس سودی کی وجہ سے ہے ورنہ میری پلانکز ساری زبردستی لیکن یار میں بسا اللہ تو توبہ کرتا ہوں حلال روزی اختیار کرتا ہوں حلال روزی اختیار میں آئے گا اللہ برکت ناظر کر دیں گا تو یہ بھی رحمت ہے ٹھیک ماشاءاللہ بلکل حزت انسان اپنا دیکھنے کا زاویہ بھی درست رکھے بلکل اور گناہ کو گناہ سمجھے پھر جا کے اس کو توفیق ہوگی توبہ کرنے کی بلکل بلکل